اسلام علیکم بی ورز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں نے ارادہ کیا ہے بلاخر سفر کرنے کا راولپنڈی سے کراچی تک تو میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی ریلوے سٹیشن یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راولپنڈی سے کراچی ریلوے سے جاننا تو اس وقت بین ہری سٹور نہیں ہوا ہے ابھی بند ہے ٹریک سندھ کے مقام پر لیکن یہ جو میں اس ٹرین کا بھی آپ کو معینہ کروار ہوں یہ ہے ریل کا جو کہ یہاں سے لاہور جاتی ہے اس وقت راولپنڈی ریلوے سٹیشن پر کچھ لوگوں کی تعداد نظر آ رہی ہے کیونکہ سلاب کی وجہ سے ریلوے لائنز کراچی اور راولپنڈی کا رابطہ منکتہ ہے میں آپ کو ریل کار کا وزٹ کرواتا ہوں ایک معینہ کرواتا ہوں یہ اس کی سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں پلیٹ فارم نمبر تین پر اس وقت یہ ریل کار موجود ہے جس کا رائٹ ٹیم لاہور جانے کے لیے ساڑھے بارہ وجہ رات کو ہے اس وقت رات کے ساڑھے دس بجھ رہے ہیں یہ اس کے واش روم ہیں جو کہ ادھر ٹرین سے کمپیرٹیو لی کچھ بہتر ہیں سپیس اگرچہ کم ہے لیکن سفائی کے لحاظ سے باقی ٹرین سے کمپیرٹیو لی بہتر ہیں یہ واش روم ہے اور زیادہ اچھا بھی لگ رہے ہیں یہ جیس کی مکمل سیٹنگ کپیسٹی ہے آپ کو فلور میں دکھا ہوں یہ سیٹنگ کپیسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے انتہائی خوبصورت دیدہ زیب نظر آنے والی یہ ریل کار کا ڈیلیکس کوج ہے جسے اے سی پارڈلر بھی کہتے ہیں نہایت ہی آرام دے سیٹیں ہیں کچن بھی اس کا یہیں پر اس کے اندر ہی موجود ہے جہاں سے آپ میلز لے سکتے ہیں مہینہ کرنے کے بعد اب میں ریلوے سٹیشن دوبارہ واپس آ گیا ہوں سٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر انتہائی خوبصورت تعمیر کیا گیا این ایل سی کی جانب سے یہ سٹیشن ہے یہ ایکانومی کلاس ریل کار کی صاف ستری ہے لیکن سی این آر کوچز کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت پاکستان ریلوے میں میں لیٹسٹ کوچز ہیں جو کہ چائنہ سے ایمپورٹ کی گئی ہیں اب میں ریلوے سٹیشن کے باہر کے کچھ مناظر آپ کو دکھا دوں یہ ٹوکن کاؤنٹر ہے یا ٹکٹ انفرمیشن سینٹر کیا سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اور صفائی کے ساتھ بنایا گیا یہ اسٹیشن یہ اسٹیشن سے باہر کے مناظر ہیں یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے ٹکٹ ریزرویشن کاؤنٹر یہاں پہ تمام اپ اور ڈاؤن ٹریکس پرانے باری ٹرینز کی تمام تر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جبکہ یہاں پر یہ مین گیٹ ہے اندر جانے کا اور یہاں پر تمام تر معلومات آٹومیٹیکلیس ڈیجیٹل بورڈ کے اوپر آویزہ ہیں آئیے اب آپ کو اسٹیشن سے باہر کا وزٹ کرواتے ہیں باہر کی آپ کو جو نظاریں ہیں وہ دکھاتے ہیں راولپنڈی اسٹیشن کے رش بالکل نہیں ہے کیونکہ مین لائن جو کراچی اور راولپنڈی کے درمیان ہے یا راولپنڈی سے ہوتی ہوئی پشاور کے درمیان ہے جس کو ایمل ون کہا جاتا ہے اس کا رابطہ اس وقت منکتہ ہے جس کی وجہ سے رش نظر نہیں آرہا یہ ایک لوکوموٹیو ہے جو کہ کوئلے سے چلتا تھا اسے یہاں لوگوں کے نظارے کیلئے رکھ دیا گیا ہے یہ باہر سے میں بیلڈنگ کا آپ کو معینہ کرائیتا ہوں یہ لگج والا ہے اور یہ مین پلیٹ فارم کا انٹرنس ہے چلیں جب ہم سٹیشن سے باہر تو آگے اب جو ریلوے سٹیشن کے پرمیسز ہیں اس سے بھی باہر آپ کو نظارہ کراتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا فیسیلٹیز موجود ہیں جن کو آپ اوائل کر سکتے ہیں یہاں سے ایکزٹ ہوگا یہ جی یہاں باہر کے مناظر ہیں ریلوے سٹیشن سے باہر کے تو شاپ ساپن ہیں رات کے تقریباً گیارہ مجھ رہے ہیں یہ ساری رات کی شاپ ساپن رہتی ہیں ہوتیل میں موجود ہے جہاں سے آپ ناشتہ ہے یہ کھانا مگر آپ کھا سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے نارمل ڈیز کے اندر لیکن چونکہ سنات کو یہ جیسے ریلوے ٹریک ماتن ہے جس کی وجہ سے عوام کا رش بھی نہیں ہے یہاں پہ اور یہ جو حضرات ہیں ان کا بھی جو روزگار ہے وہ سٹیپ پر یہ پبلک ٹرانسپورڈ بھی یہاں موجود ہے ٹویٹا ہائی ایس یہ شہر کی جانب سے آنے والا راستہ یہاں پہ ایک سر ٹرافک رہتی ہے لیکن کیونکہ آج یہ بائیکیں بھی موجود ہیں اگر آپ کو بائیکی کی سیویسز افیل کرنی ہیں تو ہم نے کیونکہ سفر کرنا ہے نمبا تو آہ ظاہر ہے ساتھ میں خوش نہ خوش کو آزمات اور یہ چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں تاکہ اگر راستہ ہے کہ کھانوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں کہ پاس یہ چیزیں موجود ہونا چاہیے تاکہ ہلکا پلکا آپ کا جو پیٹ ہے وہ بہار ہے سٹنگ تو ملائے رہے کروڑی یہ دے کتنے کی بائی دو کتنے کی دو ہم نے دس صبح سے زیادہ یہاں چکتی ہے تو آہم نے اپنے سفر شروع کیا باکہ رات کا ٹائم تھا صبح ہوئے اپنے بائی سنگر سپریس کو یہ صبح کی مانو عزیر آمد ہاتھ دکھا رہے ہیں قریبا عزیر آباد اور عزیر آباد سے آگئے ہیں رات دو بچ کر ادنا زید پر ہمارے کرنے کی بہارات موسیقی 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 ہم پہنچ چکے ہیں خانپورو اسٹیشن ہم پہنچ چکے ہیں خانپورو اسٹیشن لہذا اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا روڑی تک ہم نے ٹریفل ٹرین پہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے روڑی بائی پاس پہ آکے برپلوی بائی پاس جیسے کہتے ہیں اس پہ آکے وہاں سے ہم نے بس پکڑی بلال لائیو جس میں تین جو سیٹس ہیں وہاں میں مل گئی کیونکہ ہمیں تین سیٹس ریکوائیڈ تھیں یہ آپ جو نظارے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پیچ ہے پاکستان کا سکر روڑی دادو یہاں سے بلوچستان تک اور آگے نابشاہ تک یہ تقریبا پانی میں ٹوک گیا ہے یہ آپ نظارے دیکھ رہے ہیں پانی کافی حد تک اترنے کے باوجود بھی اتنا پانی موجود ہے یہ دیکھیں پورے پورے ترخت اس پورے پورے گھر اس میں ڈوٹ چکے ہیں کافی حد تک زری زمین پنجر ہو چکی ہے تمام فصلیں تباہ ہو چکی ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں لوگ مجبور ہیں سڑکوں کے کنارے یا اونچے ٹیلوں کے اوپر خیمہ بستی ہیں نگاہ کے رہنے پر یاد رہی یہ نیشنل ہائیوی کا سفر نہیں ہے کیونکہ نیشنل ہائیوی موسیقا موسیقا موسیقی